اسلام علیکم کیسے میں بچے آف لوگ ٹک ٹاک ہیں آہ لازم ویڈیو میں میں نے فائیور کو پینئر کے ساتھ کسٹا کنیکٹ کرتے ہیں آپ کو بتایا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو مس کر دی ہے تو ابھی یہ تھم نیل آرے سکرین پہ آپ یہ والی ویڈیو چیک کر لیں اس میں فائیور کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرتے ہیں پینئر کو وہ نے بتا دیا تھا اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہوں کہ آپ اپورک کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرتے ہیں پینئر کو پینئر ہمارے پاس ابھی the only option ہے پاہیسان میں تو پینئر جب تک پی پی پیل نہیں آتا اگر آ جاتا ہے تو ہمارے پاس یہی option ہے اور it is so far the best option and there is no problem using پینئر at all تو پریویس ویڈیو ضرور چیک کر لیں تو ابھی میں آج اپورک سکین پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیسے کنیکٹ کرتے ہیں پینئر کو آپ کو اکے ساتھ اچھا یہ اپنی پروفائل سٹنگز میں جائیں گے اور پروفائل سٹنگز پہ یہ get paid پہ کلک کرنا ہے ہم نے left side پہ get paid پہ کلک کریں گے تو یہ add payment method payment details میں ہے اس پہ کلک کریں گے اور اس میں یہ پینئر کے سٹ اپ بٹن پہ کلک کر دیں گے تو یہ ہم ابھی یاد ہو کہہ رہے ہیں پینئر کا اکاؤنٹ بنائے یا پھر اگر آپ کے بعد پینئر کا ڈی ہے تو یہاں کلک کریں تو یہاں کلک کریں اور اپنی پینئر کے credentials آپ نے یہاں دے دینے ہیں پینئر کے credentials دینے کے بعد اس نے کنفرم کر دیئے کہ آپ کا فنڈنگ سورس جو پینئر اکاؤنٹ میں ایڈ کر دیا گیا ہے اپ ورک کا ٹھیک ہے وہ چیک کرنے کے لیے ہم لاگ ان کریں گے تو یہ دوبارہ اپ ورک اکاؤنٹ میں ملے آیا تو یہ کچھ پیمنٹ سیٹنگز ہیں جو ہم آٹومیٹ کرنے کے لیے اپ ورک کی پیمنٹ کو ہم یہاں کر سکتے ہیں تو کچھ سیلیکشن ہے کہ ہم منتھلی کوٹرلی ویکلی پیمنٹ آٹومیٹکلی کسی لیول پہ اگر پہنچ کے ہم ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں فر اگزامپل تو یہاں ہم وہ سیٹنگز کر سکتے ہیں تو یہ کچھ اس نے بائی ڈیفولٹ لیمیٹس دی ہوئی ہے تو ہم ان میں سے کوئی بھی لیمیٹ سیلیکٹ کر کے تو تاکہ اگر اس لیمیٹ تک ہمارا پہنچ جاتا ہے بیلنس تو وہ آٹومیٹکلی پھر اسے ٹرانسفر کر دیتا ہے تو یہ بیلنس اگر ہم کچھ رکھنا چاہتے ہیں اس میں کچھ اگر ہمیں ضرورت ہے کچھ پائے بھی کرنا ہوتا ہے تو ہم وہ بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ کچھ پیلنس جو ہے وہ ریمیننگ رہ جائے جب بھی ٹرانسفر ہو تو یہاں ہم ویکلی منتلی کوئی بھی تھرشورڈ سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ کر کے ہم نیکس کریں گے آچھا یہ و بن فارم ہے یہ ایک ٹیکس انفرمیشن ہے اس میں آپ نے کچھ نہیں کرنا صرف یہ ایڈڈٹ کے بٹن پہ کلک کر کے اپنا جو لیگل نیم ہے جو آپ کے آئیٹی کارٹ پہ ہے یہاں صرف وہ آپ نے پٹ کر دینا ہے اور اسے سیو کر دینا ہے یہاں اور کچھ نہیں کرنا آپ نے یہ یہاں یہ پیمنٹ میتھرڈ ایڈ ہو گیا ہو ہے ٹھیک ہے تو ابھی میرا فلال یہ ڈیکٹیویٹ ہے تو یہ در پینیر پہ آ جاتے ہیں پینیر پہ اگر ہم نے چیک کرنا ہے تو بلکل ویسے ہی جیسے ہم نے فائیور کا چیک کیا تھا پیمنٹ آہ میتھرڈز پہ آ کے تو یہاں وہ کنفرم کر دے گا کہ یہ میرا ایک فائیور ہے دوسرا یہ اپورک ہے دونوں ڈیچ ہو چکے ہوئے ہیں تو ہم وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں چاہیں تو یہاں سے پینیر سے آ کے بھی چیک کر سکتے ہیں تو اتنا سا کام تھا جی تو ایڈ وز دیت سیمپل آہ پینیر کا اکاونٹ بنانے کے لیے بڑا سیمپل ایک ان کا ریجسٹریشن فارم ہے وہ آپ نے فیل کرنا ہے اپنے بینک سے جا کے اپنا آئی بین نمبر ضرور لینے پہلے کیونکہ آپ نے ریجسٹریشن فارم فیل کرتے ہو آپ کو آئی بین نمبر دینا پڑے گا اپنے شنافتی کارڈ کی فرنٹ پکچر اور بیک ساڑی پکچر لے کے رکھیں آپ کو وہ بھی پروائیٹ کرنی پڑے گی دورنگ ریجسٹریشن دے دیں مجھے اس کے کے بعد میں آپ کو وہ کانٹنٹ کر رہے ہو اور یہ انفرمیشن مانگ رہے ہوں تو اگر آپ یہ انفرمیشن ساتھ ہی پروائیٹ کر دیں گے تو within few minutes آپ کا جو ہے پینیر اکاونٹ اپروو ہو جائے گا اپنی دعاوں مجھے یاد رکھیں اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ